بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو امار احمد اینڈی لاؤگز آج میری جو سیکنڈ ویڈیو ہے وہ ہے میرے ادھر ڈیزائنز کے بارے میں کل میں نے آپ کو پانڈ ڈیزائن دی گئیں گے آج بھی آج میں آپ کو پانڈ ڈیزائن نہیں دکھا ہوا کیونکہ کل کے ڈیزائن سے ڈیفرنڈ ہوگی باقی یہ بات کل کے ویڈیو میں میں نے مینچن نہیں کیا کہ کوئی کونٹرٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کس طریقے سے کرے آج میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ میرے ہی پیچ پر چلیں جائیں وہاں بھی میں نے اپنی شاپ کا ویزنڈنگ کارڈ جس میں شاپ کا ایڈریس شاپ کے مطلب کے کونٹرٹ نمبر ایچ اور نیابریتیم وہاں بھی مینسن ہے آپ وہاں سے میرا کونٹرٹ نمبر پلیش رکھتے ہیں چلیں آئیں ویڈیو کی پرک چلتے ہیں دکھاتا ہوں آج میں آپ کو نئے ڈیزائن دکھاتا ہوں چلیں جی ہم اپنے پہلے ڈیزائن سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا پہلا ڈیزائن ہے کل جو میں نے آپ کو دکھایا تھا چاول ٹک وہ بلکو سمپل ڈیزائن میں تھا میں اس کے میرر ورک نہیں تھا اس میں میرر ورک پر اس کو چاول پلہ شیشہ کہتے ہیں اس میں ٹوٹل آلماس فور ففٹی پلس شیشہ لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل یہ وائٹ پہ ملتی ہے اب یہ وائٹ پہ وائٹ اس پہ ڈیزائن آگیا یہ بھی سکس پیس آپ کو منیمم بائی کرنے ہوں گے مطلب کہ آپ کو یہ فائف ففٹی کا یہ پر پیس پڑے کا یہ تو اس کی انکی آج کل میں یہ آلموسٹ ففٹین ٹوٹل ڈیز جس میں ریٹ ڈالر کی وجہ سے جو انکریز ہوئے ہیں آلموسٹ ففٹی ففٹی ٹوپیز پر پیس اس میں انکریز ہوا ہے باقی آپ دیکھ لیں یہ اب اس میں یہ نیکس ورائٹی ہے جس کو دانہ جال کہا جاتا ہے اس کے سردانے کے ساتھ پکے کی پوٹی یہ بنی یہ پورا جال بنا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو فور کیٹیگری میں مل جائے گا اب یہ وائٹ پہ وائٹ ڈیزائن ہے ابھی آپ کو اس کے بعد ہم بلیک پہ ملٹی دیکھائیں گے پھر آپ کو بلیک پہ وائٹ دیکھائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کا بھی ڈیزائن پروپر آپ کو نظر آئے گا کیسے یہ ڈیزائن ہے یہ ساتھ دانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو تمام یہ پھول بنا ہوئے ہیں جن میں پکے اور کچھے کا کام ہے یہ اس کا لاسٹ آگے کے بلیک پہ وائٹ آگے ہیں یہ آپ کو کوس پڑے گا یہ بھی فائی فکٹی کا یہ جال ہے نیکسٹ اس کو کہتے ہیں آر کا کام یہ ٹوٹل ہینڈ میٹ کام ہے میں پھر منشن کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی مشینی ورک نہیں ہے یہ ٹوٹل ہینڈ میٹ ورک ہے آرموس جتنا بھی ہے اس میں صرف آپ کو دو کیٹی کی نہیں ملیں گی بلیک پہ ملٹی اور وائٹ پہ ملٹی اس کے علاوہ اس پہ وائٹ پہ وائٹ اور وہ دوسرا نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو فائی فکٹی کی کاؤس پڑے گی سکس پیسز نیکسٹ دیزائن ہے اس کو ہم شیٹو کہتے ہیں کل آپ کو میں نے بارڈر میں دکھایا تھا شیٹو یہ شیٹو پھول میں ہے اس میں نا بڑے بڑے پھول بنے ہوئے ساتھ چھوٹے چھوٹے پھولوں کے ساتھ یہ بڑے پھولوں کا ڈیزائن بنا ہوئے یہ سارا جیسے اب سارے یہ وائٹ پہ وائٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا یہ وائٹ پہ وائٹ ڈیزائن ہے اس پہ در یہ بلیک پہ وائٹ آئے گا یہ بلیک پہ وائٹ آگیا اب یہ بلیک میں ملٹی فورڈ کیٹیگریز کی آئے گی یہ بھی سکس پیس آپ کو فور ففٹی کاؤس کرے گا پر پیس آپ کو یہ اب یہ پچھے کا جال آگیا بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے یہ میرا تو یہ فیورٹ ڈیزائن ہے میری شاپ کے مجھے تو یہ ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگو کیسا لگتے ہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مینسن کر دیجئے گا باقی یہ بھی یہ دیکھیں وائٹ پہ بھی ہے یہ آپ کو آرموز سکس ہنڈرڈ کا یہ آپ کو کاؤس کرے گا پر پیس وائٹ پہ وائٹ بھی اس میں مل گائے گا اب یہ نیکس ڈیزائن آئے گا چاول ٹک کا ہی ہے نیکس ڈیزائن یہ دیکھیں وائٹ پہ ملٹی جو کل دکھایا تھا وہ میرر ورک کے ساتھ تھا اور یہ بغیر میرر ورک کے ہے کافی کسمرز پریفر کرتے ہیں کوئی میرر ورک ساتھ کرتے ہیں کوئی میرر ورک کے بغیر ہی کرتا ہے تو اس لیے یہ وائٹ پہ وائٹ آکے اسی کا ڈیزائن اب یہ نیکس ڈیزائن ہے اس کو ہم سورج گولی کہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے پوٹیز سورج کتنا اس لیے جو ملٹ کے نام چلتا آرہا ہے تو اسی بے اس پیس کو کہتے ہیں پریویس ورائٹی کے میں پرائز منشن کرنا بھول گئے ہوں وہ آپ کو یہ ہاں جی یہ یہ آپ کو مل جائے گا یہ کاؤس پڑے گا آپ کو فور ففٹی کا اور یہ آپ کو کاؤس یہ بھی آپ کو کاؤس فور ففٹی کا پڑے گا پر پیس ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں یہی ڈیزائن پانچ کل انچالا نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو اور ڈیزائن آپ کو دکھائیں گے مجھے تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو کل بھی پانٹ ڈیزائن دکھائے تھے اور آج بھی میں نے پانٹ ڈیزائن دکھائے تھے آج کل پھر ایک نئی ویڈیو افضل کروں گا جس میں پانٹ ڈیزائن اور آپ کو مینشن کروں گا بتائیے گا کہ اس میں آپ کون کون سے ڈیزائن پسکتا ہے اسی چیز کبھی آلڈر دینو آپ ٹریکٹ لی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آلڈر دینے کے لیے پھائیں کریں جزاک اللہ میرے بھی ٹرینل پہ جو نئے ہیں جو بھی دیکھنے ہیں کھانی پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی آل نوٹیفکیشن بھی کلک کیجئے گا تاکہ جیسے جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اسی ٹیمی نوٹیفکیشن مل جائے گا کہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئے